ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں ناجنیازی نیوز بلٹن میں سب سے پہلے شامل کرتے ہیں ہیڈلائنز گھوٹکی میں ریلوے سٹیشن پر رینجرس کی گاڑی کے قریب دھماکے سے دو ہیلکار سمیت تین افراد جاں بھاک ہو گئے لوگ ڈاؤن والے علاقوں کی رہائشی ملازمین کو چھٹیاں لینے کی ہدایت کسی کو بھی لوگ ڈاؤن والے علاقوں سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی کرونا بے کابو ایک ہی دن میں ایک سو چھتی سموات ایک لاکھ پینسٹ ہزار باسٹ شہری متاصل گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران چار ہزار نو سا چوالیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے سکل سل دیزیز خون کی ایک مروسی بیماریوں کا گروپ ہے اور اس کے مریض کے جسم کے سرخ خلیے متاثر ہوتے ہیں کراچی میں احساس پروگرانگ دفتر پر دستی بم حملہ ایک شخص جانبہ حق چھے زخنی گورنر سے تکا کہنا تھا کہ حملے میں ملوث اناثر کو معاف نہیں کیا جائے گا لیاکت آباد میں احساس پروگرانگ کے دفتر پر دستی بم حملہ ہوا جس کے نتیجے میں ایک شخص جانبہ حق اور چھے افراد زخمی ہو گئے گورنر سے نمران سمائل کا کہنا ہے کہ دہشتگردوں کو فوری گرفتار کیا جائے گا تفصیلات اس رپورٹ میں تفصیلات کے مطابق کراچی کے علاقے لیاکت آباد میں نامعلوم افراد کی جانب سے احساس پروگرانگ کے دفتر پر دستی بم حملہ کیا گیا دستی بم حملے میں ایک شخص جانبہ حق اور چھے افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے گورنر سے نمران اسمائل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر بم حملے کے حوالے سے کہاں کہ احساس دفتر کے قریب حملے میں ملوث اناثر کو مافت نہیں کیا جائے گا اور دہشتگردوں کو فوری گرفتار کیا جائے گا عمران اسمائل کا کہنا تھا کہ پولس فوری ایکشن میں نظر آنی چاہیے نہ جانے کس کو احساس پروگرام سے تکلیف ہے انتہائی افسوس کا مقام ہے احساس کے دفتر پر حملہ کرنے والوں کو مافت نہیں کیا جائے گا دہشتگردوں کو فوری گرفتار کیا جائے گا پولیس فوری ایکشن میں نظر آنی چاہیے اس سے قبل صوبہ اسم کے شہر گھوٹکی میں رینجز کی گاڑی کی قریب دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں رینجز حلکار سمیت تین اپراد جواں بہاک ہو گئے تھے پولیس کا کہنا تھا کہ جواں بہاک اپراد کی لاشیاں اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں رینجز کی گاڑی گھوٹا مارکی کے علاقے میں کھڑی تھی اپراد کی واقعے کے بعد پولیس اور رینجز نے علاقے کو سیل کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے کمیشنے کراچی نے لوگ ڈان والے علاقوں میں رہنے والے سرکاری اور غیر سرکاری ملازمین کو چھٹیاں لینے کی ہدایت کر دی تفصیلات اس رپورٹ میں کمیشنے کراچی افتخار شلوانی نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ کسی کو بھی لوگ ڈان والے علاقوں سے بہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی لہذا متاثرہ علاقوں کے سرکاری اور غیر سرکاری ملازمین لوگ ڈان تک چھٹیاں لینے گزشتہ روز کراچی کے تمام اسلامیں زیادہ کرونا کیسز والے علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈان کر دیا گیا جو دو جولائی تک جاری رہے گا لوگ ڈان کے تحت گزشتہ شام سات بجی سے ان علاقوں میں غیر ضروری طور پر گھر سے نکلنے پر پابندی آئید ہو چکی ہے ضروری کام سے نکلنے والوں کو ماسک لگانا لازمی ہوگا فاصلہ رکھنا ہوگا تجارتی سرگرمیوں پر مکمل پابندی ہوگی البتہ کھانے پینے کے سمان کے دکانے اور میڈیکل سٹورز شام سات بجی تک کھولے جا سکیں گے نوٹیفکیشن کے مطابق گھر سے صرف ایک فرد کو سمان کی خریداری کے لیے باہر جانے کی اجازت ہوگی اور خلاف ورزی کی صورت میں خانونی کاروائی کی جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں دائل ریفرنس کو کل ادم قرار دے دیا دس رکنی بینچ نے صدارتی ریفرنس سے متعلق درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا سپریم کورٹ میں جسٹس کازی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کی کاروائی رکوانے کے لیے آئینی درخواستوں پر سماعت کے دوران ایف بی آر نے کازی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کا ٹیکس ریکارڈ سربا مہر لفافے میں جمع کر آیا کازی فائز عیسیٰ کے وکیر نے بھی سربا مہر لفافے میں دستویزات پیش کی جسس عمر عطا بندیان نے فاروق نصیم سے کہا کہ ابھی اس لفافے کا جائزہ نہیں لیں گے نہ ہی کوئی آرڈر پاس کریں گے موزز جج کی اہلیت تمام دستویزات ریکارڈ پر لاکھ چکی ہیں آپ اس کی تصدیق کرائیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے وکیل حامد خان نے صورت النساء کا حوالہ دیتے ہوئے دلال دیئے کہ اسلام ہر مرد اور عورت کو جائدہ درکھنے کا حق دیتا ہے سندھ بار کاؤنسل کے وکیل رضا ربانی کا کہنا تھا کہ اساسا جات ریکبری یونٹ کو لا محدود اختیارات دیے گئے یونٹ کے قیام کے لیے کوئی خانون سازی نہیں کی گئی بعد ازاں تقریباً شام چار بجے کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے آئین درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے جسس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس خارج کر دیا جبکہ ان کی جانب سے سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی رکوانے کی استعدام منصور کر لی گئی کیس کا مختصر فیصلہ جسس عمر عطا بندیال نے سنایا فیصلے میں کہا گیا کہ قانون کے تحت تحقیقات کا اختیار نہیں تھا ریفرنس بدنیتی کی بنیاد پر خارج کیا گیا فیصلے میں کہا گیا کہ جسس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کی جائدات پر ٹیکس معاملے کا جائزہ متعلقہ فورم پر لیا جائے چیئرمن ایف بی آر تمام معلومات سپریم جوڈیشل کانسل کو فراہم کریں گے ایف بی آر سات دن کے اندر ان کی اہلیہ کو نوٹس جاری کرے گا نوٹس جسس قاضی فائز عیسیٰ کی سرکاری رہائشگاہ پر دیا جائے گا سپریم کورٹ کی جانب سے ایف بی آر حکام کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ معاملے پر التباہ بھی نہ دیں ہر پراپٹی کا الگ نوٹس جاری کیا جائے سپریم کورٹ کا جسس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس خارج کرنے کا مختصر فیصلہ گیارہ صفات پر مشتمل ہے فل بینچ کے سات ججز نے معاملہ ایف بی آر بھیجوانے کا فیصلہ کیا پاکستان میں کرونا کے متاثرین دیسی سے بڑھنے لگے ملک بھر میں کرونا کے تجدیق شدہ کیسز کی تعداد ایک لاکھ پینسٹھ ہزار باسہ تک پہنچ گئی جبکہ ایک دن میں ایک سو اچھتیس افراد جانبھک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد تین ہزار دو سو انہتیس ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین حداد شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار نو سو چوالس نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک سٹھ ہزار چھ سو اٹھ سن میں باسٹھ ہزار دو سو انہتر خیبر پختون خواہ میں بیس ہزار ایک سو بیاسی بھلوچستان میں آٹھ ہزار نو سو اٹھانوے گلگت بھلوچستان میں ایک ہزار دو سو پچھس اسلام آباد میں نو ہزار نو سو تالیس جبکہ ازار کشمیر میں سات سو انہتر کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک دس لاکھ گیارہ ہزار ایک سو چھے افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اٹھائیس ہزار آٹھ سو چوبیس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک ایک سٹھ ہزار تین سو تیراسی مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ کئی مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں ایک سو چھتیس افراد جانبہ حق ہو گئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد تین ہزار دو سو انتیس ہو گئی پنجاب میں ایک ہزار دو سو پینسٹھ سن میں نو سو چونسٹھ خیبر پختونخواہ میں سات سو تہتر اسلام آباد میں پچانوے گلگت بلتستان میں اٹھارہ بلتستان میں ننانوے اور ازاد کشکیر میں پندرہ مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے دنیا میں بہت سی وبا اور بیماریاں ہیں جو لوگوں کو ترہ ترہ کے طریقوں سے متاثر کرتی ہیں کچھ بیماریوں سے لوگ اچھی طریقے سے واقف ہیں تو کچھ ایسی بھی ہیں جس سے لوگ نا واقف ہیں جیسے کہ سکل سلڈیز ہم ایک جائزہ لیتے ہیں کہ یہ بیماری کیا ہے اور ہر سال انیس جون کو اس کا عالمی دن کیوں منایا جاتا ہے انیس جون کو دنیا بھر میں سکل سلڈیز سے اگاہی کا دن منایا جاتا ہے یہ مرز خون کے سرخ ذرات میں ہونے والی خرابی سے ہوتا ہے سکل سلز مروسی یا جنیاتی مرز مانا جاتا ہے ان مریضوں کے خون کے سرخ ذرات میں موجود ہیموگلوبنگ عام انسانوں کے ہیموگلوبنگ کی طرح نارمل نہیں ہوتا یہ ہیموگلوبنگ پر اثر انداز ہوتی ہے جو خون کا وہ حصہ ہے جو پورے بدن میں آکسیجن لے کر جاتا ہے ہیموگلوبنگ کم ہونے سے جسم کی آکسیجنگ اٹھانے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے ہیموگلوبن اپنی اصلی شکل سے ہٹ کر انگریزی حرف ایس کی طرح نظر آنے لگتا ہے اسی بنا پر اسے سکل سلز ڈس آرڈر یا سکل سلز ڈیزیز کا نام دیا جاتا ہے اس مرز کو کابو میں رکھنے کے لیے اس وقت دو عدویات دستیاب ہیں ہائیڈرو آکسی یوری اور آل گلوٹومین جو دو ہزار سترہ میں منظور ہوئی ڈاکٹرز کے مطابق اس مرز کا علاج نہیں مگر قبل اس وقت احتیاط ضرور موجود ہے پریونشن ہے اس کی اس کا کوئی علاج نہیں ہے پریونشن یہی ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کا ایک سمپل سا ٹیسٹ کروایا جائے جسے سکلنگ ٹیسٹ کہتے ہیں اگر یہ ٹیسٹ کروا لیا جائے تو بہت سے بچے اس بیماری سے بچ جائیں گے چونکہ یہ محروسی مرز ہے اور پیداشی طور پر بچوں میں موجود ہوتا ہے اس لیے اس کی علامات بھی بچپن میں ہی نظر آنے لگتی ہیں خون کے سرخ ذرات کے ختم ہونے کی رفتار زیادہ اور بننے کی کم ہو جاتی ہے یوں جسم میں خون کی کمی سے امینیا ہو جاتا ہے جس سے بہت سے بیماریاں ہو سکتی ہیں یہ جو ہیموگلوبن میں موجود سیلز ہیں یہ سی شیپ کے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ خون کی شریانوں میں گردش کرنا ان کا مشکل ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے بہت سے بہت سے بیماریاں ہو سکتی ہیں دماغ میں خون کا روانی نہیں رہے گی جس سے فالج ہو سکتا ہے گردوں کی بیماری اور بہت سے امراض اس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں انیس جون کو دنیا بھر میں سکل سیلز ڈیزیز سے اگاہی کا دن اس لیے منائی جاتا ہے کیونکہ یہ بڑے مسائل اور طویل مدتی معروضی کا سبب بن سکتی ہے ایک اندازے کے مطابق ہر سال تین سو ہزار سے زیادہ بچے اس بیماری کی مختلف اقسام میں پیدا ہوتے ہیں اس بیماری کی شرعہ سب سے زیادہ افریقہ میں ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ڈی ایس پی گھوٹکی کا کہنا ہے کہ رینجرز اہلکار مارکٹ میں گوشت خرید رہے تھے کہ اچانک دھماکہ ہو گیا دھماکے میں ایک رینجرز اہلکار اور ایک شہری بھی زخمی ہوا ہے جنہیں فوری طبیعی ابداد کے لیے تحصیل ہسپتار منتقل کر دیا گیا تفصیلات اس رپورٹ میں رینجرز اہلکار مارکٹ میں گوشت خرید رہے تھے کہ اچانک دھماکہ ہو گیا دھماکے میں ایک رینجرز اہلکار اور ایک شہری بھی زخمی ہوا ہے جنہیں فوری کی دینداد سے میں تحصیل ہسپتار منتقل کر دیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ رینجرز کی گاڑی گھوٹا مارکٹ کے لاکے میں کھڑی تھی گاڑی میں اچانک دھماکہ ہونے سے ایک راہ گیر اور رینجرز اہلکار موقع پر دم توڑ گئے دوسری جانے پیپلز پارٹی کے چیئرمنٹ بلاول بھٹو زردانی نے بھی سین رینجرز پر دہشتگرد حملے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ حملے میں جمانوں کی شہادت پر دلی صدمہ پہنچا ہے دہشتگردی کہیں پر بھی ہو اسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا بلاول بھٹو زردانی نے دہشتگردوں کے بزدلانہ حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے مزید کہا کہ پوری قوم دہشتگردی کے خلاف متحد ہے شہدہ کیلے خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں شہدہ کی درجات کی بلندی کے لیے دعا ہوئے ہیں subscribe tag tv youtube channel and press the notification button youtube youtube پر tag tv کا channel subscribe کیجئے اور notification کا button بھی دبائیں کسی قسم کا challenging زمانہ ہو tag tv اپنے views اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے tag tv کو اگر آپ sponsors کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے